نوشکار دیوی اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹیمز ٹی وی اور اس سمیں پر سینئر ویڈیو جنلسٹ وکراند بدن جی کے ساتھ کوٹ کھائی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر سے لائیو ہے جن اشکشیر سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں وہ ینگس چیئر پرسن تو ہیمارچل پردیش پورے بھارت بھر میں رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چناؤوں میں ان کا نام بھی کافی بڑھ چڑکے لیا گیا ہے مارے بیچ میں پردیشل بشتا جی ہے جو شروعاتی طور پر یہاں پر پروکتہ نکت کی گئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے اس کے بعد اسٹھائی طور پر وہ واپس لیا گیا ابھی دوبارہ سے یہاں پر پرچار میں جھٹی ہے پردیشل جی سب سے پہلے تو آپ کا لائف ٹیمز ٹی وی سے بات کرنے کے لئے دھنیوارد پہلے ہی پرشن یہی کریں گے شروعات میں آپ کو پروکتہ بنایا گیا اور اس کے بعد وہ آپ سے پروکتہ لے لیا گیا اب آپ دوبارہ پرچار میں یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے جھٹی ہے کیا کہنا چاہیں گے سارے پرکرین کے بارے میں دیکھئے لیا نہیں ہے ابھی اسٹھائی روک لگی ہے اور دوسرا یہ سنگٹھن کا نینے ہے سنگٹھن نے بنایا تھا اور سنگٹھن نے روک لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے مجھے نہیں پتا اور یہ سنگٹھن کا نینے ہے سنگٹھن کا نینے سرپری ہے جو بھی کرتا ہے سنگٹھن سوچ سمجھ کر کچھ اچھا سوچ کر ہی کرتا ہے تو جو بھی کیا سنگٹھن نے کیا کچھ اچھا سوچ کر ہی کیا ہوگا تو کوئی ایسے من کے ادر ٹیس تو نہیں ہے اس سب کے بارے میں سنگٹھن کے ساتھ جوڑی ہے پوری طرح سے ارے بلکل نہیں بلکل نہیں اور سنگٹھن کے کارے کرتا ہے ہم سنگٹھن کے لوگ ہیں سنگٹھن کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے پرتیاشی کے لیے جی جان سے محنت کر رہے ہیں اور یہ سب تو سنگٹھن کرنے نہیں اور یہ سب تو چلتا رہتا ہے اور جو میں نے کہا نا آپ کو سنگٹھن کرنے نہیں سور پر ہی جو کیا سنگٹھن نے سب سوچ کر کیا ہوگا بات کریں جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر اپنے جو پرچار پر آپ اتری ہیں آپ کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کئی ایک ویڈیو میں آپ جھنڈا لگاتے دیکھ رہی تھی اور کل مکھے منتری یہاں پر پہنچے تھے اور مکھے منتری کے اس آگمن پر جو جنسپہ ہوئی اس میں آپ نے ویلکم سپیچ بھی دی تھی پہلی بار جبال ناور کوٹ کھائی میں ایک محلہ کو ٹکٹ ملا ہے محلہ بہول کشتر ہے یہ 50% سے زیادہ ووٹرز یہاں پر محلہ ہیں یوہ بھی بہت ہیں کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح کا آپ لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں کس طرح کا فیڈبیک آ رہا ہے دیکھئے ہم لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں سنگٹھن کا پارٹی کا اور ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک محلہ کو پرتیاشی بنایا ہے انوپچناؤں میں اور آپ سب جانتے کہ انوپچناؤں کیوں ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کے بیچ پچھلے چار سالوں سے پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور پچھلے چار سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمارے سورگے نیتا شریف نیندر پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی میں رہ کر یہاں پر جو کام کیے ہیں ان سبھی نیتی کو اور مکہ منتری جیرام تھاکو جی کے نیتی تو میں جو بلکوٹ خائی میں جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیے ہیں ان کاموں کو لے کر جنتہ کے بیچارے ہیں پردیش میں جو کام کیے ہیں کے اندر میں ہماری سرکار کے ان نیتیوں کو لے کر ہم جنتہ کے بیچارے ہیں اور یہی جنتہ سے ووٹ اپیل کرے کہ ہمارے مہیلاؤں سے خاص طور پر کہ مہیلاؤں کو ایک موقع ملا ہے ایک افسر ملا ہے کہ اپنے مہیلہ پرتیاشی کے ساتھ آپ کھڑے رہیے اور مہیلاؤں کی آواز بنیے تاکہ آنے والے سمعے میں بھی اور مہیلائیں آگے آ کر راجنیتی میں سکریہ ہو پائے کام کر پائے مہیلہ ششکتی کرن کے لیے یہ چناب اتحاسک رہے گا اتفاق رکھتی ہیں آپ اس بات سے بھیلکل اتفاق تو نہیں رکھتی ہوں پر مطلب مہیلہ ایگری کرتی ہوں بھیلکل ایک نیا اتحاس اتحاس کے روپ میں اس طرح سے یہ جبال کٹکائی کے جو چناو ہے جاندہ کے بیچ آئے گا اور یہ بھارتی جاندہ پارٹی نے بہت ہی ایک اچھا ایک اگزامپل سیٹ کیا ہے مہیلاؤں جو ایک مہیلہ پرتیاشی کو ٹکیر دیا ہے اور یہ سب کے لیے ایک اگزامپل کی روپ میں جسے کہتے ہیں اس لئے ہماری پارٹی کو پارٹی ڈیفرنس کا جاتا ہے تو ایک وہ اگزامپل سب کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی نے سیٹ کیا ہے بات کریں یہاں پر تھوڑے سا جو آپ کے ساتھ ہی تھے پہلے چیتن سنگھ براغٹا جی کی بات کریں وہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لگاتار جوڑے رہے سبھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پرتیاشی وہی ہوں گے پھر بعد میں نیلم سریک جی کو پرتیاشی بنا دیا گیا تو اس پورے پرکرن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ سمجھ رکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے وہ میرے بڑے بھائی ہے اور ایک ہی سنگھتن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کام کرتے تھے اور جو کچھ بھی ہوا یہ سنگھتن کا نینے ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں سنگھتن سب اس بات کو جانتے ہیں اس پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی آج بس ایک بات کا دکھ ہے کہ وہ ہمارے پریوار کے لوگ ہیں آج ہماری ساتھنا ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں پرنتو ان کا نینے ہے اور ان کے ساتھ بھاونائی جو جڑی ہے اس کا میں سمبان کرتی ہوں اور ان کا نینے ہے اس پر میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی اور باقی ہم سنگھتن کے لوگ ہیں سنگھتن کا کام کر رہے ہیں سنگھتن کے کاری کرتا ہے ہم اپنی سنگھتن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بھارتی جانتے پارٹی کے پرتیاشی کو چیپ دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایسی ہی کام کرتے رہیں گے آخر میں ایک سوال چار لوگ اس سرن میں کھڑے ہیں اور چار میں سے ایک سمن قدم جی ہیں چیتن بھراکٹا جی ہیں آزاد پرتیاشی ہیں اور کانگریس کی اور سے آتے ہیں ہمارے بیچ میں روحیت تھاکپور جی اور ان کے بھارتی جانتہ پارٹی سے آتی ہیں نیلم سریک جی یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ زیادہ تر جو ہمارے بیچ میں یہاں کے مددے ہیں ان کی یہی بات کریں تو بھارتی جانتہ پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے وکاس کیا کانگریس کہہ رہی ہے ہم نے وکاس کیا وکاس کی گتی پر اگر اگر سر رکھنا ہے جو بلناور کوٹ کھائی کو تو آپ کی انسار کیا یہاں پر رنیتی رہنی چاہیے اور لوگوں سے کیا پیل آپ کی رہے گی دیکھئے آپ جانتے ہیں چار سال سے پہلے پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی انہوں نے کتنا وکاس کیا ہے ستر سالوں سے کانگریس نے دیش میں وکاس نہیں کیا تو اب چار سالوں میں وہ کیا کرتی اور آپ کو تو ہر دن ہمارے پردیش کے نیتا مکہ منتری سب لوگوں کے مادھیم سے نیوز پیپر کے مادھیم سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ پچھلے چار سالوں میں بھارتے جانتہ پارٹی نے پورے پردیش میں جو بلناور کوٹ کھائی میں کتنا بکاس کیا ہے اور کیا کیا کارے کیا ہے تو میں تو بس یہی کہوں گی اور سب کے سامنے ہے یہ جگزاہر ہے ستہ میں ہماری سرکار ہے اور آنے والے دو ہزار بائیس میں بھی پردیش میں ہماری سرکار آئے گی تو یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ بھارتے جانتہ پارٹی کے ساتھ جوڑیے کمل کے فول کے ساتھ جوڑیے کمل کے فول کو تیس تاریخ کو میں سب سے یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ کمل کے فول کا بٹن دبا کر بھارتے جانتہ پارٹی کو ووٹ دیجئے اور پردیش میں بھارتے جانتہ پارٹی کی سرکار ہے تو یہی چاہیں گے کہ اب وکاس کی گتی کو آگے بڑھانا ہے تو بھارتے جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کو جتا کر بھیجنا ہوگا تیزی اس سے آئے گی اور تیزی اسی سے آئے گی بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار ہے تو بھارتے جنتہ پارٹی کا پرتیاشی جب جیت کر آئے گا تو وکاس میں اور تیزی آئے گی اور یہی اسی لیے آپ نے جو سوال کیا کیا لگتا ہے کہ کون وکاس کر پائے گا بھارتے جنتہ پارٹی نے آج تک وکاس کیا اور آگے بھی بھارتے جنتہ پارٹی وکاس کر پائے گی لائف ٹیمز چیزے پرجوال جی بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنے والا تینکیو بہت بہت دھنے والا مکل جی تو یہ ہمارے بیچ میں پرجوال جی تھے جنہوں نے یہاں پر کہا کہ ہماشل پردیش میں آگر وکاس کی گتی کو اسی طرح سے آگے بڑھانا ہے تو بھارتے جنتہ پارٹی کو یہاں پر جتا کر ویدھان سبھا میں ان کے پرتیاشی کو جتا کر ویدھان سبھا بھیجنا ہوگا بہرحال آپ کسے بھیجتے ہیں وہ تو آپ جنتہ پر ہی نربھر کرتا ہے ہمارے بیچ میں جببل ناور کوٹ کھائی کے رنٹ سے چار لوگ ہیں اور چار میں سے ایک کانگریس کے پرتیاشی ہیں ایک بھارتے جنتہ پارٹی اور دو آزاد پرتیاشی ہیں تیس تاریخ کو ووٹ ضرور کیجے گا چاہے کسی کو بھی کیجے گا لائف ٹائمز ٹی وی تو یہ ہی کہے گا لیکن کیجے گا ضرور آپ کا عدیقار ہے ابھی کے لئے آپ لوگوں سے یہاں سے ویدھا لیتے ہیں اگلی سٹریم کے ساتھ جلد ملیں گے سینئر ویڈیو جنرلیسٹ وکراند بدھن جی کے ساتھ مکل دیو رکش پتی کوٹ کھائی سے سمیں پر آپ لوگوں کے بیچ میں لائف تھے چاہے اند